بڑے دکھ سے ہمیں یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ مانیے ال جی صاحب نے کہا تھا کسی بھی گریب جس کے پاس چیلنٹ ہے دو کنال ہے چار کنال ہے دس کنال ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی ہماری یہاں پونٹ دسٹر کے اندر اس وقت الیکشن کا دور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینیوٹ پارٹیوٹ کے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہماری ہوگی ٹ شب Account نہیں یہ مضیسեیل موضیس�� مارا سمچ میں نے کہا تھا ہماری ہوگانا موسیقی 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 کسی بھی آدمی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے آج اتنا لوگ یہ جاگ چکے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو معافدہ دیں گے میں بہنوں کو بتا دوں ان کا معافدہ کا ریڈ کیا ہوتا ہے بوسا ہوتا ہے بوسا بوسا کا ریڈ پھر زیادہ ہے جو ہمیں معافدہ دیتے ہیں اس کا ریڈ بہت کم ہے یہاں آٹھ لاکھ سات لاکھ رپے مردہ زمینی میوٹی یہ چہ لاکھ دو لاکھ رپے پنار دونتے ہیں اس لئے ہم کٹھے بیلتے ہیں کہ ہمیں نشان دے دی جائے اور ہم اپنی جگہ جو ہیں اس پر کوئی پارک بنائیں کچھ بنائیں مندر بنائیں سرائیں بنائیں وہ یہاں کے اندوں کی اپنی مرضی ہوگی تو میں پھر آج یہاں آپ کے معلوم سے میڈیوں کے معلوم سے ڈیسی صاحب سے بزارش کروں کہ پنس کا محول جوڑا بڑا پورمان ہے اس محول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں یہ لوگ جو آ کر مندر کی زمین پر قبضہ کرنا جاتے ہیں ان کی تھوڑی سی نگرانی کریں نہیں تو ہم خود کرنے گے یہاں آج ہم یہاں پہنچے تو یہاں ایڈمیسٹریشن کے کچھ لوگ جو ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے آئے ہیں جو بول رہے ہیں یہ سٹیڈ لینڈ ہے ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا اس کی تشدیق کرنے کے لئے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ریفیوجی لوگ جو انیس سو سنتالیز میں جو وہاں سے اجڑے ہوئے آئے میں کہا تو ننگے باؤں ہمارے جو بزرگ یہاں پہنچے ان کے پاس ایک روپیہ نہیں تھا انہوں نے آکے یہاں دریہا میں جتنی جتنی پہیں کو اسٹیڈ لینڈ تھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے انہوں نے یہ زمینیں بنائی ہیں آج وہ لوگ کہاں جائیں گے آج ان کو آپ بولیں گے کسی کے پاس پانچ کنال کسی کے پاس دس کنال کسی کے پاس پندرہ اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے انہوں نے آکے یہاں اپنی محنت کر کے خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے یہ زمینیں بنائی آج ان کو اس زمین سے محروم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایڈمیسٹریشن کی نلائی کی ہے یہ بالکل ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم سینتالیس میں اجڑے ہوئے آئے تھے آج ہم یہاں اپنے پیروہ پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آئی تک جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ہاتھوں میں چھلے جو پڑے ہوئے ہیں جو یہ زمینیں انہوں نے بنائی تو ہم کسی کا ایک انچ بھی جمینے جان دیں گے پچھلے دنوں میں نے سنا کہ یہ کوئی حوالدار کریم ہے فائف جیک لائی کا وہ آیا فائف جیک کا انہوں نے آکے یہاں کلے لگانے کی کوشش کی آرے بھائی فوج کا کیا کام ہے یہاں وہ سیول ڈریس میں آیا کوئی ریونیو کا آدمی نہیں وہ بولتے ہیں یہاں پارک بنائیں گے کیسے پارک بنائیں گے بھائی یہ مندر کی زمین ہے یہاں یہ گریب لوگوں کی زمین ہے اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا راشن پیدا کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس رفوجیوں کے پاس تو وہ اپنا بچوں کا پیٹ پالن پورشن کرتے ہیں ہم کسی کی ایک انج زمین نہیں جانے دیں گے چاہے ہمیں اپنی جان بھی جہاں دینی پڑے کوئی ہم اس کا بلکل گریز نہیں کریں گے کیونکہ ہم ایڈمیشیشن سے ایل جی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ جو گریبر ہیں لینڈ گریبر جس کے پاس سو کنال دو سو کنال پانچ سو کنال زمین ہے اس کی زمین لی جائے نہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے دو کنال تین کنال چار کنال ان سے یہ زمینیں لی جائیں میں سمجھتا ہوں یہ بلکل گلت پالس ہی ہے میں پھر کہوں گا یہ جو ایڈمیشیشن ہوتی ہے یہ عام لوگوں کی ماں ہوتی ہے اگر ایک ماں ہی اپنے بچوں کا گلہ کٹے گی تو یہ لوگ غریب لوگ کہاں جائیں گے میں پھر ایک بار ایل جی صاحب سے یہ کہوں گا ہاں جوڑ کے ان سے یہ اپیل کروں گا کہ ان غریب لوگوں کو مت تنگیا جائے ہم بیسے بھی اجڑے ہوئے ہیں پی او کے جے کے سے آج یہاں آکے ہم تھوڑا تھوڑا سیٹل ہونگی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم کو پھر ایک بار اجڑ کے آپ کہاں چھوڑیں گے ہم کہاں جائیں گے یہاں سے اپنے بچوں کو لے کے میں آپ میڈیا والوں کا دھنے واد کرتا ہوں جو وقتن وقتن ہماری کوری جو ہے وہ سینٹر تک وہ ایل جی صاحب تک پہنچاتے ہیں میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں ملک مار شرمہ ہے میں اس پنچائت کا نائب سرپنچ ہوں اور بڑے دکھ سے ہمیں یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ مانیے ایل جی صاحب نے کہا تھا کسی بھی گریب جس کے پاس ٹیلنٹ ہے دو کنال ہے چار کنال ہے دس کنال ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی ہماری یہاں پونچ دسٹر کے اندر اس وقت الیکشن کا دور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینیو ڈپارٹیٹ کے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ محول کو دسٹر کرنا چاہتے ہیں یہ سارے اس کو جو ہے اس معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہاں مندر کی لینڈ ہے یہاں پر اس پر قلعے لگا جا رہے ہیں کہ یہاں کی زمین جو ہے اس کی پوزیشن نہیں ہے میں مانی ایل جی صاحب سے یہ اپیر کرتا ہوں کہ مانی ایل جی صاحب آپ نے کہا تھا کہ کسی گریب کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا جو مافیا ہے جو لینڈ مافیا ہے جن کے بعد سو کنال دو سو کنال پچاس کنال زمین ہے ان سے زمین چھینی جائے گی مگر آپ دیکھیں ہمارے پونچ کے اندر جو رینیو ڈپارٹیٹ ہے بینہ مطلب یہاں لوگوں کو پرشان کرتا ہے آئے دن یہاں پر کلے لے کر لوگوں کو زمینے پر ڈکا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے میں مانتا ہوں کہ دو جار سولہ میں لوگوں کو ان کی کاشتیں کٹی گئی تھی مگر یہ نہیں دیکھا گیا تھا اس وقت کہ جو رفوجی ہیں جو پی او کے جے کیسے یہاں پر آئے ہوئے رفوجی ان کے پاس آپ دیکھیں رینیو ڈپارٹ میں دیکھیں ڈیڑھ کنال دو کنال تین کنال زمین چھو ہوگی ان کے پاس بلکیت ہوگی اس کے علاوہ کھانا بدوش لوگیں اس کے باوجود جو رفوجی ہے اٹھالی کنال زمین اس سے علاوہ بھی رکھ سکتا تھا وہ ایک قانون تھا مگر آج رفوجیوں کو در پدر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ آفیسر جو ہیں کچھ لیٹرل بھی نکالے کچھ جگہ کو لے کے لیکن اس پر آج تک کاروائی نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پر کوئی کسی کو کوئی نوٹس نہیں دی کی دیا گیا یہ ہماری جو مندر کی زمین ہے شویالا مندر خکا نامن کی یہ زمین ہے بلکل ساتھ میں زمین ہے اس زمین میں آکر یہاں پر کلے لگانے کی کوشش کی گئی اس کو گفزہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پونچ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی بندر کی زمین پر جو کلے لگا کر میں یہ سمیتا ہوں کہ کلے کسی نے لگایا کلے یہاں پر آرمی کا کوئی آیا تھا یہاں پر یہاں پر رینیوں کے سٹبارٹمنٹ ساتھ تھا مل کر یہاں پر مندر کی زمین کو اکوائی کیا جا رہا تھا میں ایک بار پھر مانیے الجی صاحب سے ہاتھ جھوڑ کر اپیل کرتا ہوں جو لوگ جن کے پاس تھوڑی تھوڑی سی زمینیں ہیں ڈفوجی لوگ ہیں ان سے زمینیں نہ چینی جائیں ان لوگوں کو ان کا حق وہ روجی روٹی زمین سے کما کے کھاتے ہیں ان کے ساتھ نہ چھڑا کیا نہیں کی جائے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ میڈیو بھائیوں کا دھنیواد کرتا ہوں اور ایک وارپ میں جو ہمارے پنچ کے ڈیسی صاحب ہیں بڑے ہنیاتی اچھے آدمی ہیں میری ان سے بھی یہ پی رہے گی کہ آم انٹریفر کریں اس مسئلے میں اور لوگوں کے ساتھ چھڑکھانی نہ کی جائے کیونکہ ہم دعوی سے کہتے ہیں کہ کسی کی بھی ایک انچ زمین بھی جو ہے وہ ہم نہیں جانے دیں گے جیسے کہ آپ نے کچھ لائنڈ گرابر ساتھ کیا کہنا چاہیں گے ہم تو ایک کمیشن ہمارے ادھر سے آفیس سے بن کے آیا ہوا ہے اس کی نمبر خسرا مینشن کیا ہوا اس کی نشاندہی کے لیے کمیشن مکر ہوا ہے تو اسی سنسلیم ہم یہاں آئے ہیں اب صرف ہم نے نشاندہی کرنی ہے نشاندہی کر کے ہم رپورٹ سبمیٹ کریں گے باقی ہمارا کام صرف نشاندہی کرنا ہے کمیشن مکر ہوا اب اس کے مطابق جو لوگ اروپ لگا رہے ہیں ان کی بات بھی سنی جائے گی جو بھی ہوگا مندر کی لینڈ کو اس کا پورا دھیان رکھا جائے گا جہاں پر بھی ہے اور ہماری طرف سے کوئی آسا نہیں ہے کہ کسی کو بلا وجہ پریشان کیے جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گے ریونیٹ ڈپارٹمنٹ ریڈ ڈریا پر کام نہیں کر رہا اور ایسی جگہ کام کر رہا جہاں لوگ دیکھیں ہمارا ہمارا یہاں پر کام نہیں ہمارا جو ریلیٹیب ہے وہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈمارکیٹ کرنا ہے کہ لینڈ سٹیٹ لینڈ کہاں پر آیا جو ہمارے لیے ایک آدیش ہے اس کو ہم دیکھیں گے باقی فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کافی آرڈر کافی ایمپلیمنٹ بھی ہو لیکن ابھی تا کوئی ایکشن نہیں ہوا کافی آرڈر بھی نکالے کہ دیکھئے سٹیٹ لینڈ کی ایکشن ہوتی ہے ہوئی ہے آندرکار سارا کچھ ہوئی ہے سپارٹ پہ بھی ہوئی ہے آپ کوئی نہیں ماننے تو وہ الگ بات ہے سٹیٹ لینڈ میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو زیادہ دیر رکھے اگر آلارٹمنٹ ہے اگر کسی قسم کی اس میں ہم نہیں جائیں گے سر دیکھا جائے پچھلے دنوں میں ریمنٹ دوبارٹمنٹ کے طرح سے پونچ کے کئی علاقوں میں جو ہے مارکنگ کی گئی تھی اور ریڈ پینٹ سے وہاں پہ مارکنگ کر کے لینڈ جو سٹیٹ لینڈ ہے وہ شو کی گئی تھی لیکن آج تک وہ نشان وہی پہ ہیں لیکن کاروائی کوئی نہیں ہے دیکھئے میری پوسٹنگ ابھی ایک مہینم پہلے یہاں پر ایز نیب دسلدار گلپر ہوئی ہے مجھے اس کا نالج نہیں ہے جو بھی ہوگا اس میں دیکھ سویں گے